اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت امریکہ میں ہوں اور یہاں پہ سخت سنو پڑی ہوئی ہے اور میں اس وقت ڈرائی وے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ سنو ہے ہلو ہائی ہاو ایو گیڑ گیڑ تو یہاں پہ سنو کافی زیادہ ہے اور ابھی میں یہ سنو کلین کرنے لگا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً جو افیشل بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ 6 سے 7 ہی تک سنو یہاں پہ پڑی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی یہاں پہ ڈرائی وے ہوتے ہیں یہاں پہ سنو ساف کرنی پڑتی ہے اور سپیشلی جو جو فرنٹ پہ واک ہے یہ واقس جو یہاں کے رہنے والے ہیں وہ 100% ساف کرنی پڑتی ہے ورنہ اس کا جانا وہ ڈکٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر کے اب یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں پڑی ہے اگر یہاں پہ آپ روڈ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ بلکل صاف ہے اور یہ روڈز جانا ان پہ نمک بھی ڈالتے ہیں اور اس کو کلین کر کے تاکہ لوگوں کو پرشانی نہ ہو ابھی سنو جانا وہ گرنا رک گئی ہے تو میں ناظرین سے بھی یہ بتاتا چلوں کہ جب سنو ہو رہی ہو اس وقت ڈرائی وے صاف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سنو اور پڑے گی اور وہ جم جائے گی سنو جب رک جائے تو اس کے بعد آپ یہ ساپ کر سکتے ہیں یہ پورے ویو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ہر طرف یہ جو پوری جو وادی ہے اس نے سفید چادر جو اوڑ لی ہے ہر طرف گاڑیوں پہ دیکھیں آپ ہر طرف جانا وہ سنو ہی سنو ہے تو یہ ساتھ ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ یہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں اور یہ ضروری سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ واق کرتے ہیں تو کوئی واق کرتے ہیں تو بندہ اس پہ گر نہ جائے اور یہ گورمنٹ ہے انہوں نے لوگوں کی مزمداری لگائی ہے جن کے گھر ہیں جن کے جو فرنٹ پہ انہوں نے صاف کرنی ہے تاکہ جو واق کرنے والے لوگ ہیں ان کو مشکلات نہ پیش آئے روڈز جو میرے روڈز ہیں وہ گورمنٹ کی زنداری ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی روڈز ہیں وہ کوشی کرتے ہیں کہ روڈز کو کلین رکھا جائے لیکن کچھ روڈز جو بلکل سائٹ پہ ہیں جہاں پہ اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے وہاں پہ صاف نہیں کرتے لیکن مجارٹی ہر جگہ پہ جو گورمنٹ ہے وہ صاف کرتی ہے تو ناظرین ابھی آپ کو میں نیو یارک پورے اس سیٹی کا نیو جرزی میں نیو یارک میں زیادہ جہاں پڑی ہے وہنے علاقوں میں بھی لے کے چلوں گا میں ڈرائیو کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے کس علاقے میں کتنے 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 سرو پڑی ہے تینکیو تینکیو سو مچ یہ روڈز کے ویو ہے ساری کوئی گاڑی نہیں ہے روڈ پہ اور کیونکہ میرے پاس 4x4 گاڑی ہے تو اس لیے میں نے کہا چلو آج باہر نکلتے ہیں موسیقی موسیقا موسیقا یہ سکار کیا لے الب کی ضرور تو نہیں ہے اور بے کیر فل الحمدللہ تک تھا موسیقا 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 یہ مہن روڈ ہے موسیقا موسیقا جhappy موسیقا موسیقی اب بھی میں ہائیوے پہ چھار گیا ہوں یہ ہائیوے کی روڈ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے انہوں نے پوری روڈ جانا وہ کلین ہے موسیقی اتنی سوڈ سنو ہونے کے باوجود جو زندگی کے معاملات ہیں وہ بالکل ایسی طریقے سے لوگ چلائیں رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی رقاوٹ نہیں ہے کیونکہ یہاں کی جو حکمتیں ہیں وہ لوگوں کو سولیات کے لیے ہمارا وقت تیار رہ دی ہیں ہمیشہ وہ لوگوں کے سولتوں کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور یہ اتنی زیادہ سلو ہونے کے باوجود سے پہلے وہ نمک وغیرہ دن کو رات کو جو سلو ہونے سے پہلے وہ چھٹے ہیں اور اس کے بعد وہ کلینی کا پورا پروسس جہنو وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور ابھی ہم ایک یہاں پہ لوکل پارک ہے وارٹر فرنٹ پارک اس طرف ہم جا رہے ہیں اور یہ ہم اسی روڈ پہ نکل پڑے ہیں اور یہ جہنو پارک کی طرف جو روڈ جاتی ہے یہ دیکھیں انہوں نے پوری کمپلیٹ کلین کی ہوئی ہے روڈ بالکل صاف ہے ناظرین ہم نے پوری شہر کا وزٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک پارک تھا وہاں پہ رکھیں یہ کارٹن میں وارٹر فرنٹ پارک ہے وہاں پہ رکھیں کہ آپ کو دکھائیں کہ انہوں نے پوری جو کارٹن کا جو فرنٹ ایریا ہے وہ کلین کی ہوئی ہے اس سائٹ پہ کافی برف پڑی ہوئی ہے یہ ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف جو ہیں وہ پانی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے والی جو ایریا ہے اس میں بھی جو ہیں وہ پانی برف پڑی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں کہ پورے پارک میں جو ہیں وہ پوری جو برف اس میں ہے تو یہ یہ صورتحال ہے یہاں پہ لیکن آج جو سنو کا جو ریشو تھا وہ کافی زیادہ تھا اس وجہ سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیسے جو ہیں وہ کافی انہوں نے گٹھی کی ہے یہاں پہ پورا یہ ایریا پورا صاف کی ہے اور کافی زیادہ ویوٹی فل ویو ہے ابھی ہم آپ کو لے کے چلیں گے آگے کی طرف اور وہاں پہ آپ کو یہ جو ویو ہے وہ دکھائیں گے یہ انتہائی خوبصورت ویو ہے اور یہاں پہ جو لوگ جو وہ یہاں پہ فیشنگ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں ابھی تک یہ نیچے دوسروں یہ پوری یہ بوٹ واک ہے اور یہاں پہ انہوں نے جانا وہ ڈالی ہوئی ہے لکڑی ڈالی ہوئی ہے لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ وہ برف پڑی ہوئی ہے وہ زیادہ جانا وہ برف پڑی ہوئی ہے وہ سائیڈ پہ یہ آگے پانی ہے اور یہاں سے جانا بوٹس بغیرہ جاتی ہیں تو بہت ہی خوبصورت ویو ہے وہ جو سامنے والی وہ جگہ ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پورے ایریے میں وہ خالی جگہ ہے وہ ایک ٹیلے کی مانند ہے اور وہاں پہ پوری وہ چادر اور رکھی ہے پوری وہ برف پڑی ہوئی ہے اور یہ آپ لوگ دیکھیں انجائے کریں انتہائی خوبصورت ویو ہے ناظرین جو ایک بات ہے یہاں پہ آپ جس بھی گورنمنٹ کے ادارے میں جائیں جس پارک میں جائیں جس گورنمنٹ کی بیلڈنگ میں جائیں گورنمنٹ کی بیلڈنگ کے علاوہ بھی ہر جگہ آپ کو امریکہ کا فلیگ نظر آئے گا یہ دیکھیں امریکن فلیگ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کی عزت کے لیے وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے اور اس طرف دیکھیں یہ بچوں کا پارک ہے وہاں کچھ بچے جو وہ کھیل بھی رہے ہیں اس سائد پہ تو یہ انتہائی خوبصورت ویو ہے یہ برف جب پڑھتی ہے تو اس وقت بھی یہ لوگ جانا پارکوں میں ایسی جگہوں پہ انجائے کرتے ہیں تو بہت شکریہ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی اور اپنا خیار رکھئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی